آج میں یہاں بیہر کے سیتا کنڈ میں چاہ کہا جاتا ہے کہ ماتا سیتا نے یہاں پر اپنے اگنی پر اچھا دی تھی جس کارن یہاں کی دھرتی سے ہمیسا کھولتا ہوا جل نکلتا رہتا ہے یہاں پہ آپ کا بہت سارے کنڈ دیکھنے کو مل جائیں گے جیسے ہی آپ مندر میں پڑھ بیس کرو گے سب سے پہلا آپ کو پرچمو کی حنمان جید دکھیں گے پھر آپ کو بہت سارے سنڈے سنڈے پھول دیکھنے کو مل جائیں گے پھر آپ کو دیکھنے کو مل لے گا سیتا کنڈ گڑ میں جل یہاں پہ لوگ آگے سر سے پلے کنڈ سے جل لے کے اپنے سر پچھے رکھتے ہیں لوگ یہاں پہ بہت دور دور سے گھنے آتے ہیں اور نئے نئے جو بھائی جوڑا بھی ماتا سیتا سہرباد لینا آتے ہیں تاکہ ان کا پریبارک جوڑا ہمیتا خوشیالوں سے بھر آڑے ہیں یہاں پہ کنڈ میں جہاں سے وارم وارٹر نکلتا ہے اور لوگ یہاں تھا میں بڑے مجھے سنہاتے ہیں یہاں گارہ موقع بہت جائے ہڑی آلی دیکھنے کو مل جائے گی سی آپ مندر سے بہر جائے گا آپ کو یہاں انڈیا کا چیپسٹ پلنگ دیکھنے کو مل جائے گا ہاں آپ کو آسان سے پلنگ دو ہزار سے دھائی آتے تک میں مل جائے گا سی میں یہاں تھا آگے بڑھتا میں کافی ایموشنل ہزار ہوں کیونکہ یہ باتیں دل سے گل رہا ہے آپ جو اس گھاٹ کے حالت دیکھو پہلے یہ ایسا نہیں تھا میں بچپن میں یہاں آ چکا ہوں یہ جب کنالے جہاں دیکھنے یہ پہلے ایسا نہیں تھا اس سے کافی ساپ اور گرم پانے نکلتا تھا اس گھاٹ میں بہت سارے لوگ نہایا کرتی تھے اور آج اس کی حالت دیکھو پورا کنڈ میں کچھرا ہی کچھرا بھرا جائے کافی بڑا لگتا ہے اس آج دیکھو یہاں مہگا کو یہ نامے کے لیے بھی الگ بنا ہوا تھا تو یہ گھاں کو لوگ یہ نام کرتی تھے اور اس کی حالت دیکھو پہلے میں انگٹ یہی تھا میں جہنل سے بہت دار گرم پانے نکالتا آپ پہ سپانیو دس سکیند تک اپنے ہوت نہیں رکھ سکتے میں اپنے بھائی سر لے اگر میں دو میرے تک سپانیو ہوت رکھوں گا لیکن میں ہار گیا اگر ویڈیو سپنے پسے نہ ہو تو لائک کریں میں اسے بھی روپیں لاتا رہوں گا